خوش آمدید شکیل صاحب سے بلکل بات کریں گے اب آئے ہیں تو ان کو ہم جانے نہیں دیں گے اس نے آرام سے لیکن ایک ہم آپ کو یہاں ایک خبر دیتے چلیں ایک اطلاع دیتے چلیں کہ کل جس طرح ہم نے پہلے صدیق اسماعیل صاحب کو ٹربیوٹ دیا وہ اتنا سراہا گیا سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور دیکھنے والے جتنے بھی تھے آرڈینس ہمارے ٹی وی کے اوپر اس کو دیکھ رہے تھے اس کی اتنی پذیرائی ہوئی اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ کنٹینیو کریں گے اور ہم نے بڑے شورا کو اور سائے سنا خانوں کو اور ناد خانوں کو ٹربیوٹ اس طرح دیتے رہیں گے کچھ عرصے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے ایک بھائی ایک بہت ہی خوبصورت سنا خان جنہیں جمشید صاحب اس دنیا سے چلے گئے جنہیں جمشید کا تعرف آپ آپ کو امکیادیں جنہوں نے اپنی پرائیم میں اپنی جوانی کے بالکل روچ پہ اپنے کریئر کے اپنی دنیا چھوڑ کے سنا خانی کی دنیا کی طرف آئے اور اس کے بعد انہوں نے کیا نام کمایا اور خوبصورت آواز خوبصورت شخصیت کے مالک بہت ہی سچے دل سے وہ اپنی ناتیں پڑھتے تھے ان کا وہ خلوص دل ان کے چہرے پہ نظر آتا تھا اور اسی ذرا وہ ایک تبلیغ کے لیے کہیں جا رہے تھے اور وہاں سے جب واپسی ہوئی تو راستے میں ان کا پلین کراش ہوا آپ سمجھاتے ہیں کہ ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا کیونکہ اللہ کی راہ میں جو بھی جاتا ہے اس راہ میں اگر چلا جائے اس دنیا سے تو وہ شہادت کے درجے پہ ہی فائز ہوتا ہے جنہیں جمشید صاحب کو کل ہم ٹربیوٹ دیں گے ان کے صاحبزادیں ہیں تشریف لائیں گے اور تینوں ان کے جو صاحبزادیں ہیں وہ یہاں آئیں گے اور ہم جنہیں جمشید صاحب کی ناتیں آپ نے جو نئیت کی بات کیے تو ایسے تو وہ شخص ہر وقت ہی یاد آتا مگر خاص طور پر رمضانوں میں مختلف چینلز پہ میں نے اس کے ساتھ رمضان کے پروگرام کیے جب لوگ چلے جاتے ہیں مگر ان کے اگر ان کے کام ان کی چیزیں ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کو ہمیشہ ان کی یاد کو ان کو ہمیشہ دوں کے دنوں میں زندہ رکھتی ہیں وہ بھی انیوں میں سے ایک تھا امران ابھی بات ارمضان کی ہے ارمضان کا مہینہ ہے اگر اجازت نے چھوڑے سی بات بتانا چاہتا ہوں یہ جو شخص میں میڈیا ہے اس کے ذریعے سے کتنی ساری باتیں ہیں جو لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور اچھی باتیں ہیں جن کا انتشاف ہو رہا ہے لوگوں کو علم میں اضافہ ہو رہا ہے یہ بات یقین ہوں اور لوگوں نے بھی کہی ہوگی مگر اچھی باتوں کو بار بار تیشیر کر دینا کوئی دورہ دینا کوئی مزاہخہ نہیں ہے حضرت مورا حسن علام جو کریم اللہ تھے آپ رب سے باتیں کرتے تھے تو ایک دن حضرت موسیٰ نے رب سے پوچھا کہ پرودکار جب آپ اسے کلام کرتے ہیں تو کیا میرے و آپ کے درمیان کوئی چیز ہائر ہوتی یا ہم تو میرے رب نے جواب دیا کہ موسیٰ جب تم مجھ سے مخاطب ہوتے ہو تو تمہارے و میرے درمیان سات پردے خائر ہوتے ہیں مگر میرا ایک نبی ہے جب وہ آئے گا اور اس کی امت سال میں ایک ایسا مہینہ آئے گا جب وہ روزہ رکھے گی تو اے نفتان کے وقت جب وہ مجھ سے کلام کرے گا اور دعا مانگے گا تو اس فق میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ ہائر نہیں اچھا کوئی پردہ نہیں اور جو وہ دعا مانگے گا میں اس کی دعا خبور کروں گا اللہ اکبر تو صرف بعض اتنی سوچنے ہیں کہ وہ رب جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے وہ کس کے عشق میں بنائی ہے نبی کریم وہ سرکار کے عشق میں بنائی ہے جی شک تو جب اللہ کا عشق کا یہ درجہ ہے جس کا ہم ہماری اعقل کبھی افضلات کا آپ سکتی نہیں ہے تو وہ کیا شخصیت ہے جس کی وجہ سے جو باعث کائنات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ دنیا قائم کر دنیا نہیں یہ پوری کائنات قائم اور اس کائنات کا کل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم اور ان کا یہ معینہ ہے یہ رب کا معینہ ہے جو ان کی امت کو ملا ہے اور کسی امت کو نہیں ملا ہے یہ فرق تو یہ فیض ہے جو ان کے کرم سے ہم کو ملا ہے اور خوش حسمت ہے ہم لوگ کہ ہم سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پورے لوگ یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے سمجھ کے اسلام قبول کیا ہوا ہم خوش حسمت لوگ ہیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے نبی کریم کے امتی پیدا ہوئے تو یہ سب اس کا کرم چلتے چند آ رہا ہے نا کہ ہم کو بے مانگے ہی سب کچھ مل گیا ہے اللہ تو ابھی جو آپ نے کہا کہ یہ سب آخا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے واقعی من کا کرم ہے کہ اگر ہم کسی اور گھرانے میں پیدا ہوتے تو شاید ہم مذہب پیدا ہوتے تو ہم کیا بگاڑ لیتے ہیں ہم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جس نے اس مذہب کو سمجھ کے پڑھ کے اپنایا ہو جس کے وجہ سے یہ محفل بھی سجی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امت میں پیدا ہونے کے لئے انبیاء نے بھی دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ ہمیں بن مانگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں پیشنے اس نبی کی امت پہ بھی اتنا کرم ہے اللہ کا کہ رمضان و بارک کے مہینے میں اس کی امت جب افتار کے وقت افتار کرتی ہے تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ حیل نہیں رہتا تو یہ اس نبی پہ کیا کرم ہوگا جس کی امت پہ اللہ کا اتنا کرم اور اتنا فیض ہے اس رمضان کے روزوں کا اور اس مہینے کا ہم جتنا فیض ہم لوٹ سکتے ہیں جتنا کرم ہم کما سکتے ہیں ہم ہمیں اتنا کمانا چاہیے ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے شکیل صاحب شکیل صاحب آشبات پہلے تو بہت دفعہ ہم نے کیا لیکن پہلی بار اور اس طرح سے آپ کے ساتھ باتشیت گفتگو ہو رہی ہے اور مجھے بہت زیادہ میں اس چیز کو فیل کر رہی ہوں کہ کاش آپ کی صحبت میں جب ہم نے ڈرامے کی ہیں تو کاش اس ٹاپک میں میں نے آپ سے بات کی ہوتی تو آپ آپ کی باتیں ایمان کو بڑھاتی ہیں ایمان کو بڑھا رہی ہیں ہمارے اور ہمارے اندر ایک جذبہ جو ہے آپ کی باتوں سے جذبہ آ رہا ہے آنسو بہ رہے ہیں رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے وہ قیمتی لمحے کیوں اس طرح نکال دی ہم پورا پورا دن ساتھ ہم نے کام کیا اور میں اس ٹاپک پہ کبھی زندگی میں آپ سے بات ہی نہیں کی چکیل صاحب ہمیشہ ہر کسی کی شخصیت کے اندر مذہبی رجحان کئی نہ کئی ہوتا ہے ہر مسلمان کے اندر لیکن وہ کبھی چھپا ہوتا ہے آپ کو کب احساس ہوا کہ یا شروع سے تھا یا آہستہ آہستہ آپ کے اندر یہ ٹرانزیشن آئی یہ ٹرانسومیشن یہ جس پہ یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک میجر آپ کی لائف کے اندر کوئی ایسی چیز آئی جس سے آپ اس طرف آئے یا یہ ساتھ ساتھ پیرلل ہمیشہ سے چلی رہا تھا یہ اندر آپ کے جو ایک آپ کے اندر جو ایک سپریچویلی جو سپریچویل ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھا یا آہستہ آہستہ اچانک بڑا ہے امران خیال آپ نے اتنا ایک سوال میں بہت سائے سوال پوچھتی ہے مگر یہ کہ خیر بعد یہ کہ میں جس گھرانے میں پیدا ہوا وہاں خاص طور پر میری والدہ کے طرف سے یہ چیز تھی اور آج جو کچھ بھی ہم ہیں اللہ کے بعد میں اپنی مارکت و فیل ہوں کیونکہ انہوں نے ہم کو جو بھی تربیت دی جو بھی ہم کو سکھایا پڑھایا میں یہ نماز مجھے میری معنی سکھائی اور اس طرح کے بعد سکتی رہی بات یہ ہو دیئے کہ ماحول جس اس کا اثر بہت ہوتا ہے یہ جو محفل منقض کرتے ہیں رمضانوں میں اور جو اس کو ہزار لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں تو ہر چیز جو اگر دل سے نکلتی ہے تو جا کے دل پر اثر کرتی ہے بے شک بات کی صداقت ہونی چاہیے اور ایمان کے ساتھ پورے مکمل کے ساتھ انگریزیوں میں ہم کہتے ہیں کہ جو بات یقین کے ساتھ آپ کہتے ہیں وہ بات یقین کے ساتھ سنی جاتی ہے اگر آپ دھید اندازم میں کہیں گے تو دھید اندازم میں کہیں گے آپ نے ابھی جو سوال کیا کہ کہاں سے میں بچپن سے ہی ایسے گھرانے پیدا جو تصوف کی طرف مائل صاحب آپ کا بچپن کون سے شہر میں گزرا کراچی نہیں مدب ایسے پیدایش تو میری بوپال کی اچھا اور آبائی وطن میں رہتا ہوں مگر ہی کہ میں بچپن پاکستان سن باون میں آ گیا تھا تو اس کے بعد ساتھ بچپن کراچی میں گزرا پاکستان میں گزرا اور آج جو کچھ بھی میں ہوں اسی ملکے تو فیر ہوں اس نام جو کچھ ملا مجھے کیا سے ملا بہت ہم بات کر رہے تھے تو جب بچپن سے آپ جس مہان میں پڑے بڑے ہوتے ہوئے ہیں پھر وقت کے ساتھ بھی دیری دیرے آپ کا اگر لگاؤ ہے دہن نہ دے تو اب کیونکہ میں تصوف کی طرف زیادہ مائل ہو گیا ہوں اور اس کے بعد دیری دیرے جب جا کے جس صحبت میں بیٹھتے ہیں آپ کتابوں سے زیادہ صحبت سیکھتے ہیں اگر آپ بجازے دیں میں چھوڑی بات بتاؤں پشتے دو سال پہلے مجھے ایک بڑی خواہش تھی میرے لئے میں سن سن کے کہ میں حضرت مولانا روم کے آستانے پہ حاضری دوں بس اتفاق سے ہوا کچھ ہوا وہ بات میں ایڈٹ کر دے تو نمی کس طرح سے کیسے ہوئی مجھے اتفاق ہو گیا اور میری بات اللہ تعالیٰ نے کون سی گھڑی تھی کہ مقبول کری تھی کہ میری دل کی آواز سن لی اس نے اور میری دعا قبول کر لی اور مجھے ایک آفر آ گیا اور میں ٹرکی ٹرکی پہنچ گیا میں نے بس انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم ایک پروجیکٹ کرے ٹرکی جانا ہے میں نے میرا تحضیل حلق میں آگیا میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں جانوں میرا زہر عشق اب اس کے بعد میں کونیا جاؤں پھر انہوں مجھے آگے بات بتائی کہ ہم کونیا جائیں گے اور آپ ہمیں دسمبر میں وقت دے سکتے ہیں اور بات بڑی پھر جب انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہیں اور وہاں جا کے جو چیز میں نے دیکھی وہ میں آپ سب سک کے ساتھ اس چیز کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں ان کا سات سو انانچاسمہ عرص تھا اور وہ واحد صوفی ہیں پوری دنیا میں ان کی رکھی ہوئی مسئلی جو ہے دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے تو ان کے عرص میں مسلمان غیر مسلمی خلخل سے ہم آتی وہاں پر تو مجھے بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ دنیا سے کہاں سے عمد کے لوگ چلے آ رہے ہیں جو نہیں جانتے پتہ جانا کہ ان کے ایک خاص طور پر کتاب ہے 40 Rules of Love اور وہ کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارا جو منبع ہے ہمارا مذہب اس فلسفے کو آپ بہت زیادہ پھیلائیں کہ بات کریں اگر دو جملوں میں کہنا چاہ رہیں یہ بات ساری عشقی ہے اور اس شروع کہاں سے ہوتا ہے جو میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ رب کا عشق ہے نبی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد سب کا عشق نبی سے ہے تو بات ساری عشقی ہے یہ ہماری نمازیں ہماری روزیں یہ ہماری عبادتیں یہ سب بیمانیں ہیں بات کیا ہے لگن کی ہے عشق ہے تو سب کچھ ہے اور واقعی اللہ اٹھاک بیٹھا کرنے کے لیے تو اللہ تعالی کے کروڑا عربہ فرشتے ہیں جو عبادتیں کرنے اس کو ہماری عبادت ضرورت نہیں ہے بات کیا ہے کہ عشق ہی ہے وہ عشق اگر معینے میں خاص طور میں روزہ رکھنے کے بعد اور روزہ رکھنے کے ساتھ اگر وہ عشق آپ کے اس عبادت میں شامل ہو جاتا ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر وہ شخص جس کے دل میں افرمق بیشقی ہوگی اس کے دعا ضرور قبور ہوگی بے شک بے شک بہت اور اس کا اس کو یہاں بھی ارمی دے گا اثر اور وہاں بھی می دے گا بہت خوبصورت بات اجیے خوبصورت بات کے ساتھ ہم بریک پہ چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد آکے آپ کی بات ضرور سنیں گے دیکھتے رہیے گا اہد رمضان 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 بریک 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 ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ گئے تھے اور واپس آگئے ہیں صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک ناتھ میں ان کو پہلے دن سے بار بار کہتا ہوں کہ جب بھی موقع ملے ہو ضرور پڑھئے گا ایک ایسی ناتھ ایک ایسا کلام جو چار زبانوں میں لکھا گیا اور بچپن سے ہمارے کانوں میں ورز گھول رہا ہے اور جب بھی رمضان کیا ضبیل اول کا مہینہ آتا ہے سال کے بارہ مہینے اس ناتھ کی ایک عجیب سی طاقت ہے کیونکہ وہ ہمارے ہمارے دل کی آواز ہے اس میں قصیدہ بردہ شریف بھی ہے اور آپ سب کو یقیناً وہ یاد بھی ہوگی میرا خیال ہے بس اشاد ہوئی جائے ماشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف شکیل صاحب نے بھی فرمایا اس کے اگلے سکمت میں پیش کروں گا اس وقت میں یہ چار زبانوں والی جنات آپ نے کہی ہے آلہ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کئی مشہور زبانہ کلام پیش کرنے کی سادھ و تاثر کروں بسم اللہ بسم اللہ موسیقی تجھ کو شہے دوسرا جگ راج کتاج تورے سرس موسیقی 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 بچے بھی ساتھ تھے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں تو ہوتل کے روم میں زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے اور جب ہم یہاں واپس آتے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی ہم نے کیوں ہوتل میں گزارا ہم وہاں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے تھے تو میں بڑی رو رہی تھی اس بات پر اور مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ میں نے اتنا وقت ضائع کیوں کیا جو میں نے ہوتل کے روم میں گزار دیا اور کل جب میں گھر پہنچی ہوں تو افطار سے کوئی چار سے پانچ منٹ پہلے آپ جناتر بائم کی کی بات بتانے والی ہوں نہیں ظاہر ہے میرے بچے تو بات بتاؤں گی تمہارے جب ہوں گے تو تم چپی نہیں کرو گے تو افطار سے پہلے جب میں بیٹھی ہوئی تھی تو ہمارے بہت ہی اچھے جاننے والے ہیں بہت زیادہ دوست ہیں مدینہ میں ان کی کال آئی ویڈیو کال میرے پاس تو میں نے ان کو سلام کیا کہنے لے گا کہ بھابی ہم لوگ جنا یہاں پر روزہ پاک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ اور جنات الباقی جہاں پر ہم نمار فضل ریاض الجنہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو زیارت کرا دوں سبحان اللہ اور میری کچھ نصیبی کہ میں نے افطار کھولنے سے پہلے اس ویڈیو کال پہ میں نے روزہ مبارک کے سامنے دعا کی اور اس کے بعد میں نے دعا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک میں نے کل بھی نہیں بلکہ آج ہی یہ خواہش کی تھی اور آپ نے میری یہ خواہش پوری کر دی اور پھر میں نے وہ دعا مانگ کے جو ہے میں نے روزہ افطار کیا تو اللہ پاک دیتا ہے جب آپ کے دل میں لگن ہوتی ہے تو آپ کو کسی نہ کسی وسیل ظاہر میں ماں جا تو سکتی نہیں تھی لیکن اس وسیلے سے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے بڑے محترم شکیل صاحب نے مجھے فرمایا کہ قصیدہ بردست شریف پڑھنے سے پہلے اس کی کچھ ہشٹری بیان کی جائے کہ یہ کیسے لکھا گیا امام شرف الدین بوسیری بوسیری یہ ایک اس علاقے کا نام ہے کیسا مقبول ہوا یہ نام بوسیری کے اس علاقے کے رہنے والے ان کا اصل نام امام شرف الدین بوسیری قصیدہ بردست شریف کے کئی اشعار مدینہ پاک میں اس کے سطنوں پر لکھے ہوئے ہیں اور ایک شیر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جو کنڈی لگی ہوئی ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہے ہوا الحبیب اللذی تو جا شفاعت ہو یہ قصیدہ امام شرف الدین بیمار تھے معذور ہو گئے چلنے پھرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا خواب میں آپ کو زیارت عطا ہوئی بوسیری کو حضور نے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضور میرے لئے دعا فرما رہے ہیں اور ایک چادر بھی عطا فرمائی عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں یعنی چادر والا قصیدہ اچھا 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 جب امام صاحب صبح بیدار ہوئے ہیں چلنے پھرنے سہتیاب ہو گئے رہے جس کے لئے طبیبوں کے طبیب اللہ سے دعا کر دیں وہ کہاں کا مریض رہتا ہے صبح جب گھر سے باہر نکلے ہیں انہیں یاد آیا کہ مجھے تو حضور نے چادر عطا فرمائی تو سرانے پر وہ چادر مبارک بھی موجود تھی گھر سے باہر گئے تو ایک بزرگ نے کہا بوسیری ہمیں بھی وہ قصیدہ سنا دو کہنا لگے کونسا قصیدہ سناو برماتے ہیں رات کو جو حضور کو سنایا تھا وہ یہ قصیدہ ہمیں سنا دو بہت خوب بہت خوب اللہ اکبر اب اس قصیدہ کو سننے کا ایک اور ہی لطفہ آئے گا کیونکہ آج ہمیں بتا چلا ہے مل کر محبت سے قصیدہ بردہ شریف بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بیماروں کے لیے قصیدہ بردہ شریف پڑھ کر دعا کی جائے اللہ اسے شفاہ فرماتا ہے مولایا صلی و صلیم دائیم آبدا مولایا صلی و صلیم دائیم آبدا 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 خیر الخلق قل دیمی محمد سید قولین و ساقالین محمد سید قولین محمد ساقالین والفری قائن من عرب و من آجام مولایا صلی و صلیم دائیمًا آبدا آبدا خیر الخلق قل دیمی حبیو والحبی بللزی ترجا شفا آطوه والحبی بللزی ترجا شفا آطوه لی کل حولم موسیقی 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 باریک کٹاوبل کے چوپٹ لہسن یہ ہے لیمو کا رس اور یہ ہے پیاس اس کے علاوہ آپ حضب زائقہ جو آپ کو جتنا آپ مرچیں کھاتے ہیں ویسے تو ہری مرچیں ہیں اس میں اور نمک آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ لال مرچ زیادہ کھاتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہری مرچ زیادہ کھاتے ہیں کچھ لوگ کالی مرچ زیادہ کھاتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور آپ ذرا اس کو پلیز مکس کر دیں اور مجھے ذرا کڑھائی پکڑا دیں شکریہ بہت اچھا جی اب ہم بنائیں گے جنگا بریانی اور آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ سی فوڈ جو ہے اس کو بہت زیادہ پکایا ہے نہیں جاتا خاص کر یہ جو شرمس ہوتے ہیں یہ جتنا آپ اس کو پکاتے ہیں اس کا ذائقہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کی غزائیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ تو بلکلی عجیب سے ہو جاتا ہے یہ تینے اتنے چھوٹے ہوتے سے ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور کھانے بھی مزہ نہیں آتا تو اس کو پکانے کے لیے بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آپ نے بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے تو جنگا بریانی کے لیے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں ایک سگن پہلے اس کا پانی ذرا ہو جائے اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی اس میں ہم نے تقریباً یہ ایک اتنا تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے مسالے جو ہیں وہ بھون کے جس میں زیرہ شامل ہے اور صفیز زیرہ سکھا دھنیا کالی مرچ لانگ تقریباً جو تمام جو ہمارے گرم مسالے ہوتے ہیں ان کو بھون کے لانگ کے علاوہ ان کو بھون کے ہم نے اس کو کوٹ لیا ہے آپ ہون دستے میں کوٹیں آپ ویسے اس کو اس کا وہ بنا لیں پاورڈر ٹائپ کا اور یہ ہم اس میں مسالے ڈالیں گے لیکن پہلے بھوننا ضروری ہے اس کو ورنہ پھر وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے اور اب ہم نے اس میں تیل ڈال دیا ہے تیل تھوڑا سا زیادہ ڈالے گا کیونکہ جب آپ بریانی بناتے ہیں تو اس میں آپ کو جو آپ کے بوائلڈ رائس ہوتے ہیں ان کے حساب سے دیکھتے ہوئے تیل ڈالنا ہوتا ہے تو جی سب سے پہلے ہم اس میں کڑی پتہ جو ہے یہ ڈالیں گے تاکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ پہلے اس میں پھیل جائے اور ابھی دیں گے تیل گرم نہیں ہوا ہے ورنہ ابھی پٹاک پٹاک کر کے آوازیں آنے شروع ہو جاتی اب تک تیل گرم ہوتا ہے ہم آتے ہیں ایک بار اپنے میکس پر کہ جی میکس جو ہے جو کہ ایک ہزار لیموں کی طاقت جس میں موجود ہے وہ بارتن جو آپ اپنی امی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو امی ہی دھوئیں گی کتنے لوگ چھوڑتے اپنی امی کے لیے ایسے بارتن ہاتھ اٹھا لیں وہ دیکھیں وہ ہاتھ اٹھیں ہے نا چھوڑ دیتے ہیں نا یہ تو امی دھوئیں گی اس پر بڑی خرچن ہو گئی ہے اس پر بڑی چکنائی ہے یہ تو ہماری امی دھوئیں گی تو ایسے بارتنوں کا صفایہ کرے دو منٹ میں چمکا دے اتنا چمکا دے کہ آپ اپنا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور پاکستان کا نمبر ون ڈش واشنگ برینڈ ہے میکس تو اس کو استعمال کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں تو جی کڑی پتہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ ہماری پاس جو شرمز موجود ہیں یہ دیجئے اس میں ہم ڈالیں گے پسا ہوا ادرک لیسن کیونکہ اس کی جو سمیل ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو سی فوڈ کی سمیل پسند نہیں ہوتی اس لئے وہ بہت زیادہ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ وقت زیادہ کم ہوتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ چیزیں اپنی پہلے سے تیار رکھیں جیسے کہ ہم نے چاول پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس کی جو ٹائم کی جو شورٹیج ہے اس کو ہم پورا کر سکیں اور جی اس میں ہم نے یہ ڈال دیئے ہیں اس کے بعد ہم یہ میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی ڈال دینی چاہیے لال نرچے بھی اس میں ڈال دینی چاہیے اچھا جی حکیم صاحب سوری میں بھول گئی میں کھانے پکانے پہ نہیں مجھے معافی چاہتی ہوں عمران عباس سو چکے ہیں عمران جاغو جاغو اٹھو جاغ رہا ہے پاکستان حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم صاحب السلام علیکم کیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حکیم صاحب ماہر طب نبی ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ روزانہ کوئی ایسی پھل یا کوئی ایسی سبزی یا کوئی ایسی ہرپ کے بارے میں جو طب نبی کے حوالے سے اس کی کیا افادیت ہے آج جو آپ چیز لے کر آئے ہیں وہ نہ سبزی ہے نہ پھل ہے لیکن اس کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کلون جی کے بعد اگر کسی چیز کے اندر اتنی افادیت جی بالکل تو شہد شو شہد ہے ہنی ہنی جس کا آپ نے ہنی 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 شہد کے بارے میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہ شفاون لن ناس کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس شفا کے دو مذر ہیں شہد اور قرآن اچھا یعنی شفا کے دو مذر ہیں شہد اور قرآن روحانی شفا کے لیے قرآن روحانی اور جسمانی روحانی کے لیے قرآن جیسا آپ نے کہا اور جسمانی کے لیے جیسا ہے وہ شہد تو شہد کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فیہ شفاون لن ناس کس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور تائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پینے والی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند دیدہ چیز تھی وہ شہد تھی آپ شہد آپ آگے فرماتی ہیں کہ آپ نے ہمیشہ شہد کو استعمال فرمایا اور ہمیشہ زندگی میں آپ تاندرست رہے کبھی بیمار نہیں اچھا میں یہاں آپ کی ایک بات سے پہلے کہ آپ کنٹینیو کریں سب سے اہم جو چیز ہے کہ شہد اصلی کہاں سے ملتا ہے اور شہد اصلی اور نقلی کی بیسک پہچان کیا ہے کیونکہ بوٹل ہنی تو ہمیں ہر جگہ مل جاتا ہے پھر فارم کا ہنی الگ ہوتا ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ پروپر فارم کے اس کی بھی افادیت وہی ہوتی ہے جنگلی بیری کے چھتوں والا شہد ہوتا ہے اور ہاو ہاو جو لوگ مکسنگ کرنے ملاوٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ ایسا ہنی فلیور ڈالتی ہیں اس میں کہ آپ ٹیسٹ بھی کریں گے یا اس کی سمیل بھی لیں گے تو آپ پہچان نہیں سکیں گے یہ خالصہ یا ناخالصہ آج کل شاید کافی نائیاب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ مکھیاں جو ہیں وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہیں اور پھل جو ہیں وہ بھی درہا ہنی ہنی احطبہ نے بتائی ہے کہ جونکہ خالص شاہد جو تو اس میں موم بھی ہوتی ہے وہ بھی ہو جاتی ہے اب تو اب سارا مجھے کر لیتے ہیں اور چھوٹی مکھی اور بڑی مکھی کے شاہد میں کیا اثر ہوتا ہے تھوڑا سا فرق ہو یا سی اب آپ نے کہا بیری کا شاہد سڈر ہنی کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح بڑی مکھی چھوٹی مکھی شاہد میں تھوڑا فرق ہوتا ہے لیکن افادیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ بڑی مکھی کا شاہد ہوتا ہے وہ چھوٹی مکھی سے اس لیے فرق ہوتا ہے کہ چھوٹی مکھی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈرپوک ہوتی ہے تو وہ بہت خاص پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے اور بہت ہی زیادہ اس کے جو ہوتا ہے جو چوئیسیز آف فلاز ہوتا ہے وہ بہت خاص ہوتی ہے اور بڑی مکھی کیونکہ وہ بڑی ہوتی ہے تو اس لیے وہ دھڑلے سہر زگاہ پر بیٹھ جاتی ہے بالکل بیٹھ جاتی ہے تو سیڈر ہنی کے بھی آپ نے بات کی تو میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ سیڈر ہنی کے حوالے سے ڈیبیٹیز پیشنٹ جو ہوتے ہیں شگر کے مریض ان کے لیے بہت اچھا ہے باقی شاہد نہیں باقی جو ہے اس میں تھوڑی شگر ہے لیکن اس میں چونکہ فریکٹوز اور گلوکوز اس میں بھی آپ کی شگر لیول موہ پہ بھی لگا سکتے ہیں پالوں میں لگا لیتے ہیں شہد میں اتنی افادیت ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آنکھوں میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں آپ کی بہنائی تیز ہوگی اور اس کے بعد ابو حریرہ عزی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ صبح صبح ایک مہینے میں کم از کم تین دن شہد چاٹ لے اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی اس مہینے میں اب ریسرچ کی دیکھا گیا کہ کیوں تو شہد کے اندر جو ہے انٹی وائرل انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل پروپرٹیز موجود ہیں جو کہ آپ کو بہت سے امراض ہیں جیسے گلے کے امراض ہوتے ہیں اس سے آپ بچ جاتے ہیں اس کے بعد اس کے سانس کے مریض ہیں اس کے بعد آنٹوں کے مریض ہیں بلکہ یہ بہت مشہور واقعہ ہے اگر وقت اور میں بتا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میرے بھائی جیئے اس کے پیٹ خراب ہے ڈائی ہے کی پرابلم چالی موشن اس کو ہو رہے ہیں آپ نے کہا اس کو شہد پلاو وہ گیا اس نے شہد پلایا تو واپس آیا کہتا ہے حضور شہد پلایا لیکن اس میں شدت آ گئی ہے آپ نے فرمایا دوبارہ جو شہد پلاو تو دوبارہ گیا شہد پلایا پھر واپس آیا کہا حضور فائدہ نہیں ہوگا آپ نے فرما دوبارہ پلاو تیسری دفعہ گیا تو چوتھی دفعہ آیا کہلیں حضور چوتھی دفعہ واپس آیا کہلیں حضور فائدہ نہیں ہوگا آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے بھائی کا پیٹ جوٹا ہو سکتا اللہ کا کلام جوٹا نہیں ہو سکتا جاؤ اسے شہد پلاو اب وہ جب شخص دوبارہ گیا اس نے شہد پلایا واپس آیا کہتا ہے حضور افاقہ ہو گیا اب کیسے ہوا اگر یہاں پہ سائنسی لحاظ سے دیکھا جائے طبی نکتہ نگاہ سے تو آنتوں میں سوزش ہوتی ہے ٹاکسن کی وجہ سے ٹاکسنز وہ نکلنے ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جدید میڈیکل میں آپ دیکھا جائے تو آپ ٹاکسن جو فوری طور پر آپ پیچش اموشن روک دیتے ہیں تو ٹاکسن آپ کی آنتوں میں موجود رہتے ہیں جو کہ دوبارہ اس کا باعث بن سکتے ہیں شہد نے کیا کیا سب سے پہلے صفائی کی پوری پیٹ کی اس کے بعد ٹاکسن کو ختم کیا جراسیم کو مارا جن کی ویدہ ٹاکسن پیدا ہو رہا تھا اور اس کے بعد اس کے موشن روک گئے تو یہ شہد کا کام یعنی اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ آج کل اکثر ویٹ لوس کرنے کے لیے بھی لوگ جائے شہد کو استعمال کرتے ہیں خالص شہد اگر ہو تو ویٹ بڑی تیزی کے ساتھ جہاں وہ کم ہوتا ہے زیوریہ نے یہی استعمال کیا بہت شہد دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ویٹ لوس ہوا ہے تعریف پہ آرہا تھا تعریف پہ آرہا بہت شکریہ میں اچھا حیرت ہو بہت شکریہ امران نباز آپ کا یہ حسان میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی تو اس کے لیے آپ شہد کو جو ہے اس میں تھوڑا سا لیمن کا رس شامل کر دیں شہد میں اور روزانہ جس طرح سننا طریقہ ہے کہ صبح آپ نے حارم اس کو استعمال کرے تو اس سے آپ کا وزن بغیر بھی اور ایک اور طریقہ ہے اب میں تھوڑا سا کنفیوز رہا ہوں کہ یہ حدیث نبی ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ شہد کو اگر اصلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ اس کو سونگتے ہی آپ کے حلق میں پیاس کا حساس ہوتا ہے یہ بھی ایک ہے بالکل تو اگر آپ فزیکلی اس کو چیک نہ کر سکیں بعض لوگوں کہتے ہیں کہ اس کو کاغذ پر رکھ کے جلاتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں سارا تو آپ کو اس کو سونگنے سے اگر حلق میں خوشکی اور پیاس کا احساس ہوتا اس کا مطلب ہے کہ خالص شہد اگر آپ اجازت نے میں ایک سوال کر سکتا جی جی حضرت جو لوگ ڈیابیٹک ہوتے ہیں شہد کی استعمال کی بات ہو رہی ہے تو روزدار جو ڈیابیٹک ہیں ان کی لیے آپ کیا مشورہ دے گی روزے کے دوران یعنی روزہ رکھنے کے حوالے سے ڈیابیٹک بھی ہیں روزدار بھی ہیں میٹھا بھی منع ہیں ان کی نقصام دے تو ان حالات میں کیا مشورہ دیتے ہیں آپ دیکھیں ان حالات میں یہ ہے کہ اگر آپ ڈیابیٹک بھی ہیں روزدار بھی ہیں تو اس میں دیکھنا یہ ہوتا سب سے پہلے کہ آپ کا شگر لیول کیا ہے اگر شگر لیول کم ہو رہا ہے تو آپ کو شہد اور خجور ضرور لینی چاہیے تاکہ اس سے آپ کا شگر لیول جائے منٹین رہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ لے سکتے ہیں اور اگر ڈیابیٹیز کے پیشنٹ جائے اس کی شگر جائے اپ ڈون ہوتی رہتی ہے تو پھر اس کو اپنے مالے سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے ایسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس کی صحت کے لیول نقصان دے ہو سکتا ہے اور اس کے علاوے ایک اور چیز روائل جیلی بھی جو اس سے ایکسرکٹ کی جاتی ہے شہد صحیح جائے اسے روائل جیلی جائے پھر اس کی ویکس ہے شاید کے اندر ویکس موجود ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ پیٹ کے درد کے لیے اگر اس کی گولی بنا کر کھائی جا سکتی ہے حکیم صاحب مجھے اپنی شاگردی میں لے لے میں تو کہہ رہا ہوں اس کے بعد ہم دونوں ملکے ایک اچھا سا دوا خانہ بلکل ضرور انشاء اللہ عمرانی دوا خانہ زویریہ کیا خیال ہے بلکل جلے گا اور تمہیں صرف اس سے مستفید ہوگے کوئی بھی نہیں آئے گا تمہارے پاس بہت بہت شکریہ ادھا کرتے ہیں کیونکہ اس سیگمنٹ کے بعد آپ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو بہت بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کے تشریف لانے کا جویریہ بتائیے جی میں ایک بار پھر سب کو دوبارہ سے تمام چیزیں بتا دیتی ہوں کہ جھینگوں میں ہم نے میں آپ کو بتاتا ہوں دو سو پچاس گرام جھینگے تھے انڈے دو عدد اس میں ڈلیں گے ابھی چاوہ لیک کپ پیاز ایک عدد ٹاماتر ایک عدد لیمو آدھا لانگ دو عدد اجوائن ایک چھٹکی لہسن پانچ جوے لال مرچ پانچ سے چار عدد ہری مرچ سات سے آٹھ عدد چکن کیوب ہاف ون این ہاف اور کڑی پتہ دس سے بارہ عدد آپ چاہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں چیز ڈلے گی اس میں سکھا دھنیا ڈلے گا کھانے ایک کھانے کا چمچہ تیل آپ جتنا استعمال کرتے ہیں اس کے حساب سے رکھے گا کالی مرچ بھی آپ جتنے استعمال کرتے ہیں اس کے حساب سے رکھے گا زیرہ اور نمک حضب زائقہ اچھا جو آپ نے بتائی ہیں بہت جلدی آپ نے بتائی ہیں تو لکھ نہیں سکے ہوں گے تو سب ان لوگ سب کو میں بتا دوں کہ یوٹیوب پہ ہماری ساری کی ساری جو ہوتی ہے وہ آپ کو مل جائے گی دوبارہ ہماری ٹرانسمیشن تو آپ وہاں جا کے دوبارہ سرچ کر سکتے ہیں اور ساری ریسیپی آپ دوبارہ نو ڈاؤن کر سکتے ہیں اچھے جی ہم نے ایک پین میں پہلے اجوائن سفیزیرہ سوکھا دھنیا کالی مرچ اور لونگ ڈال کر بھون لیا تھا لونگ اگر نہ بھی ڈالیں کیونکہ گرمیاں ہیں اور لونگ ذرا گرم ہوتی ہے تو اس وقت سے زیادہ بہتر ہے بھون کر اور اس کو ہم نے کوٹ لیا تھا اس کے بعد ہم نے تیل گرم کر کے اس میں پیاز لسن جھیکیں چیکن کیوب چیز ڈال کر اس کو پکایا اور پھر اس کے بعد اس میں ہم نے ادرک کڑے پتے بھونا گرم مسالہ لال مرچ اور ہری مرچ ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھونا کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ زیادہ اس کو پکاتے نہیں ہیں اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ اپنی مرضی سے چاول جتنے زیادہ ڈالنے چاہیے کیونکہ ہم لوگ تو مسالہ زیادہ کھاتے ہیں چاول کم تو جس طرح بریانی کو دم لگاتے ہیں اس طرح ہم نے جھیں گے اس میں ڈال دی زیادہ دکھائیے گا جھیں گے اس میں ڈال دی زیادہ دکھا دیں آجیں قریب آجیں جب جب قریب آجیں قریب قریب تینکیو یہ ہم نے اس میں جھیں گے ڈالے ہیں اور اس کے بعد اب ہم اس کے اندر یہ چاولوں کی تہہ لگا رہے ہیں یہ ہم نے اس میں چاولوں کی تہہ لگا ہے اور اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے اور دم پہ ڈالنے سے پہلے اس کے اوپر ہم ٹیماتر کٹے ہوئے ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے ہری مرچیں ڈالیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس پہ آپ زردے کا رنگ بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو نہ ڈالیں آپ کی مرضی ہے بہت سارے لوگ نہیں بھی ڈالتے تو ہم جیس پہ لیمن پیاز اور ٹیماتر جو ہے وہ اوپر سے ڈالیں گے دم دینے سے پہلے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی اس مسالوں دار کھانے کے ساتھ اگر ہو کرشی کا جامع شیری افطار کے ساتھ تو کیا ہی مزہ ہے یہ وہ شربت ہے جو کہ خالص سو فیصد خالص ارکیات سے تیار کیا جاتا ہے اس میں ایک پرسنٹ بھی چینی یا پھر کوئی اور شکرین ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شامل نہیں ہیں اور یہ آپ کو تازغی بھی بخشتا ہے غزائیت بھی دیتا ہے اس کے علاوہ آج کل جو گرمی کا موسم ہے شدید گرمی کا موسم ہے اس میں تو آپ ضرور استعمال کریں افطار میں کیونکہ یہ جو جامع شیری ہے یہ ہماری ایک روایت ہے افطار کی روایت ہے جس کو ہمیں ہر وقت جو ہے اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ بہت سارے اور ذائقوں میں بھی آپ کو ملے گا الائچی کے ذائقے میں ملے گا ہر رنگ میں بھی ملے گا لانگ رنگ میں ملے گا اپنا جس کا خوبصورتی ہے وہ اس لال رنگ میں یہ جامع شیری کی اور جی اب آتے ہیں یہ ہم نے پینپ کولارڈا بنایا تھا اب پینپ کولارڈا کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کٹے ہوئے پینپ پل چاہیے آپ کو پینپ پل جوس بھی چاہیے اس کے لیے کوکونٹ ملک چاہیے جو کہ بہت عام بزار میں مل جاتا ہے برف اور لیمو کا رس وینیلا آئس کریم اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ورنہ وینیلا آئس کریم کے بغیر بھی یہ بن سکتا ہے اور چینی ایک کھانے کا چمچہ اگر آپ چاہیں تو اور اس کو سپو گرینڈر میں ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں تو جی یہ بھی آپ کا تیار ہو جائے گا بہت ہی آرام سے بہت ہماری جو خواتین ہیں ماشاءاللہ سے بہت اکل مند ہیں ان کو ایک ایک جتنی بتانی ضروری نہیں ہے جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے جتنی خواتین ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کس طرح بنایا جائے گا اور ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے بریانی دم ہو چکی ہوگی اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اہد رمضان میں دیکھتے رہیے گا ہمیں چینل سوچ مت کیجئے گا کیونکہ ہمارے پاس اور بہت کچھ آپ کو دکھانے کے لئے دیکھتے رہیے گا اہد رمضان